بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر رستے ہوں گے تو میرے نام اجلان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اجلان خان ویڈاگ یوٹیوب چینل تو جسٹو شام کی پانچ چھے بجے تقریبا پانچ چھے کے درمیان پانچ بجے ہے تو مجھے ویڈاگ بنانے کا موقع ملتا تو میں نے جو آپ کی ساتھ ویڈاگ بنانے کا ساتھ ویڈاگ بنانے کا ملتا ہے تو آج کی اس ویڈاگ میں کچھ سپیشل ہونے والے ہیں کہ ان کی یوٹیوب کا نیو اپ ڈیٹ آ چکے ہیں اور وہ اپ ڈیٹ میں آپ لوگوں کو اس ویڈاگ میں سارا اپ ڈیٹ بتاؤں گا اگر آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلاب تک تو آپ لوگ نیو اپ ڈیٹ یوٹیوب کی اس سے بھی خبر ہو جائیں گے تو آپ سب لوگوں کو اس ویڈیوب پر آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں تو دوستو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہے تو وہ یوٹیوب کی اپ ڈیٹ کیا ہے تو وہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ازا سبسکرائبر اور چارزار ویٹائن جو تھا وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے تھے لیکن وہ بہت ہار تھا اور اس لئے ہی یوٹیوب نے اب نیو اپ ڈیٹ نکال ہے جو کہ یہ بہت ایجی ہے اور آپ ایک سال کے اندر اندر اپنا چینل منٹائز کروا سکتی ہے وہ بھی شارٹ ویڈیو کی شارٹ ویڈیو پر تو شارٹ ویڈیو پر آپ کو ٹوٹل دس میلین ویو چاہیے تو جب آپ کی دس میلین ویو ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یوٹیوب جو ہے وہ منٹائزیشن آپ کی چینل پر منٹائزیشن انیبل کر دے گا تو یہ نہ ہے بھی نہیں اکثر شارٹ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے اور جانتی ہے شارٹ ویڈیو پر زیادہ ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے ویوز کا مسئلہ تھا اور ٹائم کمٹیر نہ ہوتا ایک سال کے اندر تو یوٹیوبر کے لئے بہت بڑا مسئلہ تھا اور لوگ جو اب یوٹیوب سے دوسری پلیٹ فارم پر بھی جا رہے ہیں پیس بک نے بھی اب جو ہے پیمنٹ دینا شروع کیا ہے پاکستان پر تو بہت ساری لوگ جو ہے اب یوٹیوب پر سارے پیس بک پر بھی چلے گئے ہیں اور ٹک ٹاک پر بھی جی ٹک ٹاک پر بھی شارٹ ویڈیو سے اپلوڈ کرنے سے آرننگ سٹارٹ ہو گیا ہے تو اب یوٹیوب جا رہا ہے کہ لوگوں کے کیسے واپس لائے تو اب یوٹیوب بہت آسان اپ ڈیٹ دوہزار تائیس تو آج نو منت ہے 29 29 ڈیٹ ہے میرے خیال سے بس دو تین بعد دس مند شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد دو مند باقی رہیں گے گیارہ بارہ تو ایک مند سے دوہزار تائیسے یہ نیو اپ ڈیٹ پھر ہر کسی کو شو ہوگا تو یہ آپ کے لئے کسی کے لئے یہ ہارڈ بھی ہے اور یہ ایزی بھی ہے تو یوٹیوب کے یہ کچھ اپ ڈیٹ آ چکا ہے تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کہا ہے تو ہم اپنے ویلاغ کی طرف آئیں گے تو آپ کو اپنی آج کی گاؤں کا نظارہ دیکھائیں گے تو شام کا ٹائم ہے تو گاؤں کی شام کا ٹائم ہے تو چلو آپ لوگوں کو اپنا گاؤں دیکھاتا ہوں تو لوگ جہیں اپنی گھر سے باہر آ چکی ہیں انجائیمنٹ کر رہا ہے کوئی کھیل رہی ہے تو آپ کو اس طرف میں کیمرہ واپس زوم کر کے آپ کو دیکھا دو تو یہ بھی آپ دے سکتے ہیں وہ دوڑ لگا رہے ہیں یعنی وہ بھی کرکٹ کیل رہی ہے شام کی ٹائم ہر بندہ فری ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے کوئی کھیلتا ہے تو کوئی انجائیمنٹ کردے کبھی ویسے گھروں سے باہر نکلتی ہے اور بس ایسے گھومتی ہے بہت کافی خوشکوں اور موسمی اور گاؤں میں تو آپ کو پتہ ہیں کہ یہ ہر طرف سب سے سب سے اور درخ ہے ویسے شہروں میں تو آپ کو پتہ ہوں گا ہر طرف ٹریفیکی جام ہوتا ہے اور گاڑی کی بے خنگم آوازی جو ہوتی ہیں تو آپ کی سر میں درد ہوتا ہے تو یہ گاؤں اوپر سکون زندگی جانے کے لئے ایک اچھی ہے تو چلو آپ کو دوسری طرف لے چلتا ہوں یہ آپ دیکھیں تو چلو آپ دوسری طرف چلتے ہیں اوپر چلتے ہیں گھر سے باہر چلے جائیں گے وافی بھی ہماری گاؤں کے بچے بھی کیل رہی ہوں گے کیا کچھ کر رہی ہوں گے تو چلو چلتے ہیں اور یہ دیکھیں تو آپ فرندیو کی آواز بھی سن سکتی ہے اور بہت ٹینڈی آواز چل رہی ہے موسم سرما بھی آنے والے ہیں تو پھر جو ہے یہاں پھر ٹھنڈی ہوں گی اور جب یہاں پھر بھرپ بھی ہوتی ہیں تو جب بھرپ ہو جائیں گے تمہیں آپ لوگوں کو بھرپ جب بھرپ برسنے نہیں گئے تو اس کا علاق بھی انشاءاللہ بنا لوں گا اگر یہاں پھر بھرپ نہ ہوا تو پھر جو ہے آپ کو لوگوں کو کیمرہ روٹیٹ کر دیں اوپر ایک فہاڑی تو وہاں پھر جو ہے ہر وینٹر میں جو ہے وہاں پھر بھرف ہوتا ہے تو انشاءاللہ اگر زندہ تھی تو وہاں پھر لے جائیں گے وہاں پھر بھلاک بنائیں گے وہاں پہاڑ تو ہوئے اب جو ہے سورج غروب ہونے والا ہے تو آپ پھر یہاں سے سورج جا چکے اور یہ دو ٹاور آپ کو نظر آ رہے ہیں اس سے جو آپ پھر اوپر جو آپ دیکھیں یہ کالا نظر آ رہا ہے یہ سب سے لیکن اگر یہ آندیرہ ہونے والا ہے شام ٹائم ہے تو اس وجہ سے اچھی طرح سے نہیں دیکھیں تو وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ بھرف ہوتی ہے وینٹر میں تو ہم انشاءاللہ واپے بھی جائیں گے اور آپ لوگوں کو جائیں آپ فورا ویلاغ بنا لوں گا جب بھرف ہو جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پسل بھی ہو چکا ہے لوگوں نے اپنا پسل جو ہے یہ اپنی کیتوں میں کی ہے تو یہ مکعی کا پسل ہے تو اب یہ فکنی والے ہیں اور بہت سارا پسل جو ہے پک چکا ہے اور یہ مکعی ہیں یہ آپ دیکھیں آپ کو خیمرے میں نظر آ رہا ہوگا تو یہ ہر طرف یہ کھیت آپ دیکھیں تو کھیت ہوتی ہے گاؤں میں تو ہر کسی نے یہ کھیت جو ہے اس میں اپنی مکعی کا جو فصل ہے وہ گائے ہوئے ہیں تو یہاں پھر ٹیو ویل میں نہیں ہے شہر کی طرح یا پھر بہرینی بہران سے جو ہے بہرینی لینڈ جو کہتی ہے وہ ہے یا پھر بہران جب ہوتا ہے بارش تو اس سے جو ہی ہے پسل انشاءال کرتا ہے تو گاؤں میں اگر آپ دیکھیں تو وہ پھر ٹیو ویلز ہوتی ہے بہت ساری دریاؤں سے فانی آ چکی ہوتی ہے تو یہاں پھر وہ سسٹم میسٹم کوئی نہیں ہے تو یہ آپ دیکھیں اگر ہم دیکھیں تو میں نے بہت سارا زوم کیا ہے تو اس وجہ سے یہ ایڈی نہیں ہے آپ کو یہ ایڈی نہیں نظر آ رہا تو وہاں پھر آپ کو دیکھ رہا ہوگا کہ بہت ساری لوگ آ چکی ہیں یہاں پھر کھیل رہی ہیں اس طرف روڑ ہے اور اس طرف آپ کو چھوٹی چھوٹی لوگ نظر آ رہے ہوں گے تو یہ کوئی کرکل کھیل رہے ہیں بس انجائمنٹ کر رہے ہیں کوئی گاڑی چلا رہا ہے ڈرائیونگ کر رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو کوئی واپے آپ دیکھ سکتے ہیں سب لوگ واپے آ چکی ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت ویوز ہے یہ شام کا ٹائم ہے اور سورج جو ہے غروب ہو چکا ہے یہ لیکن سورج سورج جو نہیں ہے اب وہ پہاڑ جو ہے اس پر جہاں غروب ہو چکا ہے تو دوستوں میں اتتا ہوں کہ آپ کو جو ہے اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ہم نے ہمارے ریچنوں کو آپی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں ربانے کر کے نیچے جو سرخ بٹن کی سبسکرائب سبسکرائب بٹن ہے اس پر کلک کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کے ساتھ بھی پریس کریں تو امید کرتا ہوں آج کے ویڈاگ اچھا ہوگا تو میں نے آج کی اس ویڈاگ میں شام کی ٹائپ کا ویڈاگ بنا لیا دوسری بارد میں نے یوٹیوب کی جو نیو اپ ڈیٹ تھی وہ بھی آپ لوگوں کی ساتھ شیئر کی ہوں گے تو آپ لوگ بلکل یوٹیوب چینل سے ارننگ کر سکتی وہ بھی آسانی سے شارٹ ویڈیو بنا کے تو مجھے دیجئے ازادت اپنا خیال ہے کہ اللہ حافظ بائی بائی